موسیقی پیدا ہوگی دشمنان اسلام اور پاکستان شرمندہ ہوں گی ایسی ایک دامان بہت پہلے ہونے چاہیے تھے اگر کوئی کسی مسیحی یا قلیتی براثرے کے شخص یا خاتون کو گلز نام سے بکاری یا تنگ کرے تو پولس یا مساقی مراقب سے فوری رابطہ کریں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیحی براثرے کے ساتھ مہدہ اور مساق کیا اس کا نئی نسل کو علم ہونا بہت ضروری ہے اس مہدے کی کوپیاں سکول کالجز یونیورسٹری سرکاری دفاتر مساجد اور اقلیتی عبادتگاہ میں بھی عویزہ ہونے چاہیے اسلام سلامتی اور مسیحیت محبت کا منصب ہے پاسٹر مرکس صریف نے کہا ہے کہ مسیحی اسم ساکھ کی روز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتی قرآن پاک کے حرمت مسیحیوں کو جان سے بڑھ کر ہے کسی قاگس پر ناول یا کچھ اور سٹوری لکھی جائیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی اگر اسی قاگس پر پاک حسنیوں کے نام مبارک آ جائے تو وہ قاگس بھی مقدس ہو جاتا ہے قرآن پاک میں نور حدایت اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے حضور مسیحی کا اسم مبارک 25 مرتبہ مقدسہ بھی مریمون کے والد کے نام پر صورتیں ہیں مسیحی اس کی عزت کرنا فرض سمجھتے ہیں وہ اس کی توہین کا سوچ میں نہیں سکتے پاسٹر مرکس شریف نے مزید کہا ہے کہ شکر ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم جاگ گئی ہے اور ملک و ملت کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان زندہ وال مصیحی عرور کنس کے نام سے آمین میں مزید خادم پاسٹر مرکس شریف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب پوریس کی طرف سے اور پنجاب گومنٹ کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے تمام مینارٹیز کے لیے بفصوص مسیحی پرادری کے لیے جو حکومت نے اور پنجاب کے آئی جی عثمان انور صاحب نے جو کامات اٹھائے ہیں بیتری کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آئی ایڈسٹک میں مساکت مرکس جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں جس میں تمام اقلیتی برادری مینارٹیز جن میں مسیحی بھی شامل ہیں ان کو اگر کوئی شکایت ہو تو وہ ان مراکز میں جا کر اپنی شکایات کو درج کروا سکتا ہے اگر کوئی آپ کا الٹا سیدھا نام لے جیسے عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے چھوڑے حالانکہ چھوڑا اس کو کہتے ہیں جس کو حرام اور حلال کی پہچان نہیں وہ ہر صف میں ہر قوم میں ہر قطعے میں موجود ہوتے ہیں جس کو حرام اور حلال کی پہچان نہ ہو جو جس کو بھی چاہے وہ منابت کرتا ہے چاہے وہ کسی کی بیٹی یا بہن کی اس میں دری کرتا ہے یا وہ جو شریعت چیزیں منع کرتی ہے ان کو استعمال میں لگتا ہے تو وہ بھی اسی کہتا کری نہیں آتا ہے مثلا جو بھی حرام اور حلال کی پہچان نہیں رکھتا اس کو چھوڑا کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی اس نام سے بلائے تو یہ بھی آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں اور خدامت کی میرے بانی سے مسیحی زندہ خدا کو مانگتے ہیں مسیحی جو ہے وہ جنابی علی عبادات کرتے ہیں زندہ خدا کی مقدس کتافوں پر امان رکھتے ہیں ملائکہ پر قیامت پر ٹیوزنے پر امان رکھتے ہیں وہ حرام حرام اور خلال میں امتیاز کرتے ہیں تو میں یہاں پر خدا تعالیٰ کا شکریہ دار کروں گا خاص کر حکومت کے لئے اور اپنے پجار پولس کے اس احسن اقدام کے لئے کہ انہوں نے مساکے مراکز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں تو جنابی علی ان سے آن کی بہت پہلے سے ضرورت تھی آنم کے پیغمبر اسلام حضور پاک جو ہے وہ معاہدہ کر کے محصاب کر کے گئے ہیں یہ بہت پہلے ضرورت تھی لیکن مسیحوں کی جڑا والے کی قربانی اور دیگر قربانیوں نے یہ حکومت کے وہ اس اقدام کرنے پر جو ہے وہ سمجھنے وہ ماتا ہوئی اقودی حکومت کہ آج حضور پاک پیغمبر اسلام کے اس محصاب اور اس معاہدے کی جتنی پہلے ضرورت تھی اس سے بڑھ کر آپ ضرورت ہے تو ہم اپنے اسلامی برادران سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہمیں پیار کرتے ہیں یہ چند ایک پرسنٹ ہیں اس پاکستان میں جو اس کی جڑو کو خوترہ کرتے اور جو مقدس کتابوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور قرآن پاک کو ہم ہم تو اس کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر سوچیں کہیں پہ انبیاء اکرام میں سے کسی نبی کا نام آجائے تو وہ سفہ ہمارے لئے مقدس ہو جاتا ہے اگر وہ ہی سفہ کسی اخبار یا نامر میں چلا جائے تو وہ مقدس نہیں ہوتا کسی ایک پیارے خدا کے حبیب یا نبی کا نام آجائے تو وہ ہی سفہ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہم اس کو سینے سے جگھاتے ہیں تو قرآن پاک میں یسو مسیح کا نام کہ جناب نام پہ سورہ مبارکہ نانا کے نام پہ سورہ مبارکہ انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے تو آپ جو قوم ہے وہ جا گئی ہے قوم کو پتہ چند جتا ہے کہ مسیحی قرآن پاک پہ روی نہیں کرتے قوم نے سٹیم لے لیا ہے اور یہ مساکے مراقض اسی سلسلے کی قریہ ہیں کہ ہماری قوم اور ہماری حکومت اور سیکیورٹی ادارے جا کے ہیں اور ہم نہ کبھی پیدے کرتے تھے نہ اب سوچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو ہم سینے سے لگاتے ہیں اور قرآن پاک ہمارے لیے مقدس کتاب ہے اسی لیے جناب علی حکومت حکومت کے جاگلے کے لیے خدا اللہ کے نہایر شکر گزار ہے مساکی مراکز یہ اچھا قرآن ہے اس کو حصیب راکری سرات کی ہے خدا خدا سب کو ہمارے ملکہ پاکستان کو اپنی پرامے رکھے پاکستان لگاتا پاکستان لگاتا